فریر ہال باغے جنا سادقین گیلری لیاقت لائبریری یہ چاروں نام ایک ہی جگہ کے ہیں فریر ہال عبداللہ حارون روٹ اور فاطمہ جنا روٹ کے درمیان واقع ہے یہ علاقہ سویل لائن کا علاقہ کہلاتا ہے اس کے اطراف میں سندھ کلب اور جاپانی خونسل خانے کے علاوہ پرانے امریکی خونسل خانے کی امارت بھی موجود ہے فریر ہال کا نام سندھ کے دوسرے کمیشنر بارٹل فریر سے منسوخ کیا گیا ہے بارٹل فریر کا اہد کاراچی کے تاریخ کا ایک ذریع باپ ہے اسی کے اہد میں ریلوے لائن کی تعمیر شروع ہوئی ایشیا کا پہلا ڈاک ٹکٹ بھی فریر کے اہد حکومت میں یکم جولائی 1853 کو کاراچی سے چاری ہوا نہ صرف کاراچی بلکہ پورے سندھ میں سب سے زیادہ ترقی سر بارٹل فریر کے دور میں ہوئی فریر کے اہد میں کاراچی کی پبلک لائبریری کا افتتا ہوا اسی کے اہد میں سندھ کا پہلا انگلش میریم اسکول کاراچی میں قائم ہوا 1869 میں بارٹل فریر سندھ کے کمیشنر کے اہدے سے سبک دوش ہو گیا مگر کاراچی کے باشندوں نے فریر کی خدمات کو نہیں بھلایا اور اس کی یاد ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے اگست 1863 میں اس کے شایان شان ایک خوبصورت امارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا یہ خوبصورت اور دلکشت امارت فریر ہال تھی جو آج بھی کاراچی کے شہریوں کو بارٹل فریر کی یاد دلاتی ہے قیام پاکستان کے بعد یہ امارت بلدیا کاراچی کو دے دی گئی بلدیا کاراچی نے اس امارت کا نام بدل کر شہید ملت لیاقت علی خان کے نام سے موصوم کر دیا اور یوں 1951 سے یہ امارت لیاقت ہال کہلانے لگی لیکن کیا کہنے ہیں کاراچی والوں کے وہ اب بھی اسے فریر ہال ہی کہتے ہیں امارت کی تعمیر کے لیے پتھر بھولاری اسٹیشن سے حاصل کیے گئے تھے جو شمال مغربی ریلوے کے مطابق 98 میل کے فاصلے پر تھا اسی طرح بھورے رنگ کے پتھر جنگ شاہی سے لائے گئے تھے جو کاراچی سے تقریباً 53 میل کے فاصلے پر تھا امارت کی تعمیر کا آغاز 1863 میں ہوا نقشہ شاہی انجینئر کرنل کلیر ویلکنس نے تیار کیا تھا اور تعمیر تقریباً دو سال میں مکمل ہوئی 10 اکتوبر 1865 کو اس وقت کے کمیشنر سندھ میسٹر سیمیول مینس فیلڈ نے اس امارت کا افتتا کیا تھا امارت کی تعمیر میں ایک لاکھ اسی ہزار روپے خرچ ہوئے تھے اس امارت کی تعمیر کے بعد اسے ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ امارت ڈیر صدی سے کراچی کی پہچان بنی ہوئی ہے فریر ہال کی بالائی منزل اب معروف مصور صادقین کی جانب سے فریر ہال کی چھت پر لگائے گئے ان کے فنپاروں کی وجہ سے مشہور ہے 1986 میں صادقین نے فریر ہال کی بالائی منزل کی چھت کو اپنی مصوری سے مزین کرنے کا آغاز کیا تھا اب یہ چھت مکمل طور پر صادقین کے فنپاروں سے سجی ہوئی ہے موسیقی